یہ ٹی پی بک سیریز جو کہ اس مہینے حسین حکانی کی پاکستان بیٹوین موسکر ملٹری پر ہو رہا ہے یہ اس کی آخری ویڈیو ہے اس میں ہم نائنٹیز ڈسکاس کریں گے پاکستان کی تاریخ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عامریت آتی ہے وہ دس گیارہ سال پاکستان کو برباد کرتی ہے اور پھر ڈیموکرسی کے ہاتھ دے دیتی ہے وہ بھی ایک منیجز کنٹرول ڈیموکرسی اور پھر جب وہ ایک ایک دو دو سال ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر لوگوں کو بتا جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے سیاست دان کتنے برے ہیں یہ تو کچھ ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے اگر آپ ایک بیلڈنگ کے اندر بوم پھار دیں اور اس کا جو ملبہ ہو کسی کے اوپر ڈال دیں اور بولیں یہ دیکھو یہ تو ملبہ بھی نہیں ہٹا سکتا تو کیا اس کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے جس نے بوم کو ایکسپلوڈ کیا تھا اگر ہم زیاء الحق کا وقت دیکھیں تو جو پاکستان کی ٹائٹینک تھی وہ سوشلی ایکنومکلی پرباد کر دی گئی دبا دی گئی اس کو سی پولیٹیشنز کے لیے وہ کام نام ممکن بنا دیا حسینہ کانی کی کتاب کا جو چپٹر سکس ہے ملٹری رول بائی ادھر مینز وہ یہی ایکسپلوڈ کرتا ہے کہ کس طرح ایون دو ملٹری کو نہیں لگاوا ملٹری ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے نائنٹین ایٹی ایٹ کے الیکشن میں ہی بین ازیر بھٹو کے خلاف آئی جائے بنا کر آئی ایس آئی نے فل ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی پی 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 کی پاپلارٹی کام کرنے کی کوشش کی اس میں جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد جو ہیں انہوں نے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر بین ازیر بھٹو کے خلاف بہت کیمپینز چلائیں کیونکہ پی 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 کا بہت سارا ووٹر غریب تھا گاؤں میں تھا تو یہ ایک ریکوائرمنٹ بنا دی الیکشنز کی کہ آپ کے پاس نائی سی کارڈ ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پی 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 کے ووٹرز ووٹ ہی نہیں دے سکے آئی جی آئی کو بین ازیر کے خلاف ایک تو بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ عورت ہیں اور ان کے خلاف جو کیمپینز چلائی گئیں اس میں ایک اسلامیک ٹچ بہت زیادہ دیا گیا جس کی وجہ سے بین ازیر بھٹو کا ہمیشہ سے کلرجی کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ فروٹ رہا جب الیکشن کے ریزلٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے واضح ہو گیا کہ آئی جی آئی کی کوئلشن گورنمنٹ بھی بنانا مشکل ہو جائے گی تو انہوں نے بین ازیر بھٹو کو پرائم منسٹر تو بنا دیا لیکن انہوں نے نواز شریف کو چیف منسٹر پنجاب بنا دیا تاکہ پاور بیلنس رہے ایک الیکشن جیت کے پرائم منسٹر آئی ہیں تو کوئی جواز تو نہیں بنتا ہے لیکن تیمور جھاگرہ کے تو جو دادا جی ہیں غلام اساق خان انہوں نے بین ازیر کو بولا کہ میں صرف اسی کنڈیشن پر آپ کو پرائم منسٹر بناوں گا کہ آپ یہ گیارنٹی کریں کہ میں پریزیڈنٹ رہوں گا یہ وہی غلام اساق خان ہیں جنہوں نے صرف دو سال کے بعد بین ازیر کی کنمنٹ ڈسمس کر دی فلمزی کرپشن چارجز پر اور ان کی جو اپوزیشن تھی نواز شریف ان کو سپورٹ کیا الیکشنز پر خورم حسین نے ہمیں اس پاڈکاس پر یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح گن was held to بین ازیر سہیڈ اور ان کو بولا گیا تھا کہ اسیمبلی سیشن ہی نہیں بلائے جائے گا جب تک آپ یہ چیز کنفرم نہ کریں کہ آئیم ایف ڈیل کو کچھ بھی نہیں ہوگا حسینہ کانی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جنرل بیگ نے بین ازیر سے کنفرم کروایا کہ ملٹری بجٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور جو پرکس اور پریلیجز ہیں وہ بھی بلکل کام نہیں ہوں گی پہلے دن سے ہی جو انٹرنچڈ ملٹری اور سیویل بیروکرسی تھی انہوں نے بین ازیر کی گورنمنٹ کو انڈرمائن کیا جو پہلا دن تھا ان کا انڈی آفیس ایس پرائیم منسٹر ایک سوویٹ جہاز کو ایک ہائیجیکٹ پلین کو لینڈ کرنے دیا پاکستان میں ویڈاوڈ ایون انفارمنگ دی پرائیم منسٹر اور آئی جی آئی کے ساتھ مل کر نواز شریف نے پنجاب میں ایک پوری کیمپین چلائی جس میں پنجابیوں کی ایموشنز جگائے کہ دیکھو یار تم لوگوں کو ایک سندھی رول کر رہی ہے کم از کم نواز شریف کو یہ کریڈٹ جائے گا جب بریگیڈی اور امتیاز ان کے پاس بین ازیر بھٹو اور نسل بھٹو کی تصویریں لے کر آئے سویم سوٹس میں اور ان کو بولا کہ استعمال کریں تو نواز شریف نے منع کر دیا اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ہیلیک آپٹر سے وہ تصویریں نیچے پھنکوائیں تاکہ لوگ یہ دیکھیں ایون جو اسلامی ویکلی ہے تکبیر اس کے اندر بین ازیر کی والدہ کی تصویریں جنرل فورڈ کے ساتھ ناشتے ہوئے یو ایس میں وہ چھپا دیں ایک فتوہ بھی دلوا دیا کہ ایک عورت پرائم منسٹر نہیں بن سکتی پھر بھی پی 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 اور بین ازیر کی بہت زیادہ پاپیلاریٹی تھی مسئلہ تب ہوا جب فیبری ٹویلڈ نائنٹین ایٹین نائن کے جو رائٹ سے سلمان رجیدی کی کتاب کے اوپر اوفنسیف فیسجز ہائلائٹ کر کر ان کو وہ کتاب بھیجی تھی اس کے ساتھ ساتھ انڈیا پاکستان پیس پروسس کو بھی سابٹاج کرنی کی کوشش کی پرائم منسٹر راجیف گاندی جو ہے وہ سارک پر پاکستان آئے اسلام باز آئے بین ازیر بھٹو سے ملنا بین ازیر کی خود بھی خلطیاں تھیں کہ انہوں نے سوبوں کے ساتھ اچھے رشتے نہیں بنائے لیکن فیڈرل لیول پر ہر جگہ ان کو انڈرمائن کیا گیا اور ان کی گورنمنٹ چلنے ہی نہیں دی گئی اور صرف دو سال کے بعد کرپشن کو جواز بنا کر ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا کرپشن جو ہے وہ پاکستان میں انفورچنلٹی انڈیمک ہے ہر انسٹیٹیوشن میں ہے ہر ادارے میں ہے لیکن نائنٹیز میں گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے کے لیے اس کو ایک جواز بنایا جاتا تھا اب بلیٹن انٹرفیرنس کا ثبوت دیکھ لیں کہ جو پریزیڈ غلام عساق خان ہیں انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئی جی آئی کے پریزیڈ غلام مصطفی جتوئی کو بنا دیا الیکشن جب ہوئے تو نواز شریف جیت گئے اور انہوں نے زیاہ الحق کی لیگسی کو آگے بڑھانے کا اہد کیا انہوں نے بھی زیاہ الحق ٹائپ لوز پاس کیے کہ جو عورتیں ٹی وی پر آتی ہیں جو زیاہ الحق کے ساتھ لوگ تھے نواز شریف کے ساتھ مل کر گورنمنٹ چلائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ٹائم کی ایک ہائیبرڈ ریجیم تھی مسئلہ تب ہوا جب سرڈنلی آسف نواز جنجوہ کا انتقال ہو گیا اور اس کانٹروورسی میں نواز شریف کا نام بھی آ گیا اور جب نواز شریف نے اکیوز کیا کہ غلام عساق خان جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کی گورنمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں غلام عساق خان نے ان کی گورنمنٹ کو بھی ڈسمیس کر دیا this is the problem with dictatorships this idea کہ one man unilaterally can undermine the will of millions of people of پاکستان جنہوں نے ووٹ دیا ایک پرائم منسٹر بنایا ہے وہ اس کو صبح صبح اٹھ کر اس کا موڈ خراب ہو تو وہ ڈسمیس کر سکتا ہے اس دوا بھی corruption کو جواز بنایا گیا اور پھر جب election ہوئے تو کون واپس آگئی بینظیر بھٹو بینظیر بھٹو had learned from her earlier experiences اور کیونکہ نواز شریف نے model کو تھوڑا hybrid کر دیا تھا تو وہ space واپس لینا تو بینظیر بھٹو کے ساتھ impossible تھی تو انہوں نے بھی agree کر لیا کہ بھئی یہ جو ان کی space ہے یہ ان کو دے دو یہ rights ان کو دے دو یہ چیزیں ان کو دے دو اس طرح سیاستدانوں کو استعمال کیا جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تاکہ space لے لی جائے جس طرح 2018 میں جب hybrid regime آئی اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ بالکل hybrid regime ہے وہ بالکل establishment کے ساتھ ملی ہوئی ہے لیکن جو democracy نے space بنائی تھی ان roads بنائی تھی 2008 سے 2017 اس کو undo 2018 میں کیا گیا اور اس hybrid regime نے کیا گیا تو جب وہ space انہوں نے دے دی اب کسی کے لیے وہ واپس لینا پھر سے دس سال کا ایک سفر ہوگا پاکستان نے پانچ سال زائع کر دی ان experiments میں chance دے کے دیکھ لو ان فیکٹ حسین اکانی تو لکھتے ہیں کہ ایسے 1996 میں بھی آئی سائے چاہتی تھی کہ MQM اور PTI تھوڑا power balance create کریں ویڈیز بھٹو کی government پھر dismiss ہو گئی پھر corruption charges پر اور پھر نواز شریف two third majority لے کر آ گئے اس وقت نواز شریف had learned from his earlier experiences تو وہ زیادہ authoritarian ہوئے جب آپ بار بار governments dismiss کر رہے ہیں 11 سال military dictatorship تھی اس کے بعد جب civilian governments آتی ہے تو آپ سال دو سال میں ان کو dismiss کر رہے ہیں اور ایک آدمی unilaterally کر رہے ہیں تو پھر نواز شریف کی بھی کوشش تھی کہ میں ساری power لے لوں امیر المومنین بن جاؤں نواز شریف نے بھی پھر authoritarian government چلانے کی کوشش کی democracy کو undermine کیا military judiciary سے direct confrontation پی ایمل ورکرز نے supreme court کو attack کیا sounds familiar doesn't it نواز شریف بھی اپنے وقت کے عمران خانی تھے تو جب آپ governments چلنے ہی نہیں دیتے ہیں ان کو constantly undermine کرتے ہیں تو ایک سسٹم بن جاتا ہے جہاں politicians آئیں بھی governments آئیں بھی تو they are incentivized to create power for themselves تو آپ خود سوچ لیں کہ 90s میں ہم کس کو زیادہ تنقید کریں ان governments کو جنہوں نے deliver نہیں کر سکیں ان کی بھی غلطیاں تھی یا ان کو جنہوں نے ان کو operate ہی نہیں کرنے دیا چلنے ہی نہیں دیا خان صاحب کی government میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس صرف ساڑھے تین سال تھے تو پھر ان governments کو جن کے پاس سال دو سال تھے specially benazir جن کے پاس پنجاب تک نہیں تھا ان کو ہم کس basis پر criticize کریں جب president بھی ان کے against ہے خیر نواز شریف کا end تو آپ سب کو پتا ہی ہوگا نواز شریف کارگل اور مشرف کی story سب جانتے ہیں اگر آپ مشرف کی legacy کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس پر ہم نے ایک ویڈیو ایسے کیا ہوا ہے وہ دیکھ لیجے موسیقی